اسلام علیکم آج کی ویڈیو کا عنوان ہے درویشوں کا رقص آخر اس کے پیچھے کون سا واقعہ ہے لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں ہم نے اکثر فلموں میں یا ڈراموں میں دیکھا ہوگا لیکن اس کی حقیقت سے بہت سارے لوگ واقف نہیں ہیں آج کی اس ویڈیو میں اسی کے بارے میں میں بتانے جا رہا ہوں تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں قونیا میں مولانا روم کا مقبرہ موجود ہے یہاں کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں درویشوں کا رقص ہوتا ہے جو سما کہلاتا ہے سما برے سغیر میں بھی ہوتا ہے لیکن یہاں جو سما ہوتا ہے اس سے وہاں کا سما بلکل الگ ہوتا ہے قونیا میں بہت سے غیر ملکی لوگ صرف اس رقص کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں اس رقص کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں چند درویش لمبے لمبے فراغ پان کر اسٹیج پر آتے ہیں سر پر وہ آنڈھی بالٹیوں کی طرح کوئی ٹوپی ہوتی ہے اسے پہنے رہتے ہیں اس کے بعد وہ ہاتھ پھیلا کر عالم بے خودی میں گھڑی کے کانٹے کے خلاف یعنی جس طرح گھڑی چلتی ہو اس کے خلاف گردش کرنا شروع کر دیتے ہیں ان درویشوں کا جو استاد ہوتا ہے وہ مختلف رنگ کا سوٹ پہن کر ان کے ساتھ کھڑا موسیقی کی زبان میں ان کو ہدایت دیتا رہتا ہے درویشوں کا یہ رقص دیواناوار ہوتا ہے مگر ان کے استاد میں ذرا بھی والحانہ پن نہیں پائے جاتا یہ بلکل اسی طرح ہے جیسا ہمارے یہاں ہوتا ہے بھارت میں ہوتا ہے کہ قوالی کے دوران بہت سے لوگ وجد میں آ کر حال کھیلنے لگتے ہیں مگر قوال کو کبھی بھی وجد نہیں آتا اسے کبھی بھی وجد میں نہیں دیکھا گیا اس رقص کی تفصیل بیان کرتے ہوئے مولانا روم کی نسل کے ایک بزرگ ڈاکٹر جلال الدین جلوی اس سما کے بارے میں لکھتے ہیں کہ سما کے اندر چار بار سلام کیا جاتا ہے پہلا سلام سچائی پر انسان کی پیدائش کو بیان کرتا ہے دوسرا سلام تخلیق کے بارے میں خدا کی عظمت کے بارے میں انسان کے جذبات کو بیان کرتا ہے تیسرا سلام ان جذبات کو محبت میں تبدیل کر دینے کی علامت ہے انسان اقل کو اس محبت پر قربان کر دیتا ہے یہ مکمل سپردگی کا نام ہے یہ خود کو خدا کی محبت میں فنا کر دینے کا نام ہے بدھ مذہب میں یہ انسان کے لیے سب سے بڑا درجہ ہے جو کہ نروان کہلاتا ہے اسلام میں اسے فنا فاللہ کہا جاتا ہے لیکن اسلام میں سب سے بڑا درجہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے جو خدا کے بندے پہلے ہیں اور اس کے بعد اس کے رسول ہیں چوتھا سلام اسی طرح ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر جا کر واپس آ گئے اسی طرح ایک درویش فنا فاللہ کی منزل تک پہنچ کر مخلوق کی خدمت کے لیے واپس آ جاتا ہے یہ رقص اپنی طرح کا ایک الگ رقص ہے یہاں پر جانے والے جو حضرات ہوتے ہیں وہ بھی ایک الگ مزاج کے ہوتے ہیں بہت سارے لوگ تو اس رقص کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں اور بہت سارے لوگ اس رقص کا حصہ بننے جاتے ہیں تو یہ اس رقص کے پیچھے کی کہانی ہے یہ جو کچھ میں نے آپ کو بتایا تو چلیئے آج کے لیے اتنا ہی اللہ پاک آپ سبھی لوگ کو خوش رکھیں آباد رکھیں اللہ حافظ